بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہرزاد فور سیکرز کے ساتھ میں ہونیدہ آج ہم بنا رہے ہیں فینیا عید ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی میٹھی بے سپیشل میٹھی ریسیبی ہوتی ہے جو تقریباً ہر گھر میں بنتی ہے چل کے چلتے ہیں ریسیبی کی طرف ہم نے ڈھیڑھ کلو دودھ لے لیا ہے یہ فل آف کریمی ہونا چاہیے جو خالص دودھ ہوتا ہے تازہ دودھ ہم نے اس کو بوائل دی لیا ہے اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھیں گے دودھ کو ہمیشہ ہلکی آنچ پہ پکائیں تیز آنچ پہ اس کے وٹمینز ختم ہو جاتے ہیں دودھ کو ہم ہلکی آنچ پہ تقریباً آٹھ سے دس پہ مینٹ پکائیں گے کہ دودھ گھاڑا ہو جائیں ہم ڈیڑھ سو گرام فینگا لیں گے فینگا آپ کلر کے بغیر لگ جئے گا ایک کلر والی بھی بہتار سے بلتی ہے لیکن اچھی قوالیٹی کی نہیں ہوتی ڈیڑھ کلو دودھ میں ڈیڑھ سو گرام فینگا ڈالیں گے دودھ میں ہم شامل کریں گے ڈیڑھ سوٹ لائچی کا پاورڈر اگر لائچی کا پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس آپ دو سے تین لائچی کھول کر اس میں ڈال دیں لائچی سے سمیل بہت اچھی آتی ہے اور میٹھے میں ہمیشہ لائچی پاورڈر کا اسمال ضرور کیا کیجئے اس سے ذائقہ اس کی خشبو بہت اچھی بندی ہے پانچ سے چھے عزت خجورے لے کے ہم ان کو بریک پیسیز میں کٹ لائیں گے اس کو دودھ میں شامل کر دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے کشمش لائیں گے ہم دودھ میں شامل کر دیں گے بیدام لائیں گے تقریباً ایک مٹھی اس کو پانی میں بگو کر چھل کے اتار لائیں گے اس کو بریک چوب کر لائیں گے چوب کر کے ہم دودھ میں شامل کر دیں گے چھوٹا ٹکڑا کوکنٹ کا لائیں گے اس کو بریک پیسیز میں کٹ کے دودھ میں شامل کریں گے میں نے روسٹڈ کاجو لیا ہے ایک مٹھی اس کو بریک چوب کر لیا ہے اس کو دودھ میں ہم نے شامل کر دیا ہے سارے ڈرائی فروٹس ہم نے دودھ میں شامل کر دیئیں آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ وہڈھ ہل سکتے ہیں اب ہم دودھ کو پکائیں گے مزید تین سے چار منٹ اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے 150 گرام یہ آپ ہس برائکہ بھی اسمال کر سکتے ہیں دودھ کو مزید ایک دو منٹ پکائیں گے دودھ کو مزید ایک دو منٹ پکائیں گے کہ ہماری چینی اس میں مکس ہو جائے ہم پھین گا لیں گے 150 گرام کیونکہ ہمارا دودھ جو تھا وہ ڈیڑھ کلو تھا اگر آپ کا دودھ تین کلو تو آپ تین سو گرام پھین گیاں اس میں ڈھا لیں گے ہم پھین گیاں شامل کر رہے ہیں پھین گیاں ہم نے ایڈ کر دیں گے اب تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہم اس سے زیادہ نہیں اس کو پکائیں گے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تب یہ پھول جاتی ہے مزید پھول جائیں گی تو یہ سکت ہو جائیں گی پھر وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہے گا اور کھانے میں مزا بھی نہیں آئے گا جی تو پھین گیاں ہماری ہو چکی ہیں تیار اب ہم اس کو اتار لیں گے میٹھے ٹیس جب بھی بنایاں آپ اس کو تھنڈا گر کے پھر سرف کریں اس سے اس کا مزا دوبالا ہو جاتا ہے میں نے ویڈیو بھرانی تھی اس لئے اس کو کسی چیز میں ڈال نہیں رہی ہماری بھین گیاں تیار ہو چکی ہیں بہت مزے کی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اگر آپ کو ریسی بھی پسند دیئے ہو تو پلیز لائک کمینٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ اللہ حافظ تینک یو موسیقی 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 موسیقی